دہشت گردی پر کانفرنس میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک پاکستان نظر انداز ٹرمپ کو بھارت لاتینی امریکہ سے ایفریقہ اور یورپ سے ایشیا تک دہشت گردی سے متاثرہ ہر ملک یاد رہا ساٹھ ہزار سے زائے جانے قربان کرنے والے پاکستان کا نام لینا گوارہ نہ کیا پاکستان کو کانفرنس میں خطاب کا موقع ہی نہیں دیا گیا وزیراعظم کے ساتھ سعودی رب میں ہونے والا سلوک قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے امران قان کہتے ہیں جس وزیراعظم کے خلاف فوجداری تحقیقات ہو رہی ہوں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا پاکستان فریق بننے کی وجہ ایران اور سعودی رب کے رمیان سالسی کا کردار ادا کرے سعودی اتحاد میں شمولیت پاکستان کے مفاد میں نہیں پینما کیس میں جی آئی ٹی کی پہلی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش عدالت کا اظہار اتمنان کوئی ادارہ تعاون نہ کرے تو آگا کیا جائے سخت ایکشن لیں گے جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس جسٹس اجاز افزل نے ریمارکس یہ تحقیقات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے جی آئی ٹی سے براہ واجد زیاں نے کہا تمام اداروں کا اعتماد حاصل ہے مسلم لیگنون کے جی آئی ٹی پر تحفظات سامنے آگئے تلال چوتری کہتے ہیں تحفظات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیئے امید ہے جی آئی ٹی قانون کے مطابق کام کرے گی امنان خان اخلاقی اور معاشی کرپشن میں ملوث ہیں مریبارنگ زیب کہتی ہیں امنان سستی شہرت چاہتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ عزت کیا ہوتی ہے بی آئی اے حرکتوں سے باز نہ آئی ایک اور پرواز سے ہیروین نکل آئی ملک کی پھر جگہ سائی اسلام آباد سے لندن جانے والے پرواز میں حساس اداروں کی کارروائی تیارے سے بیس کلو گرام ہیروین ملی پانچ ملزم گرفتار منشیات برامدگی کے مسلسل واقعات پر تمام انٹرنیشنل پروازوں کی چیکنگ کا فیصلہ وہ کام نے آلہ سطح کی کمیٹی بھی بنائی بھارتی خاتون اور پاکستانی نوجوان تاہیر کی شادی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے عزمہ کو چوبیس مئی کو طلب کر لیا تاہیر علی کو کل تک عزمہ کا اصل امیگریشن فارم جمع کرانے کا حکم بیٹی کو تھنسیمیاں کا مرض لاحق ہے دمارداری کے لیے بھارت جانے کی اجازت دی جائے عزمہ کی عدالت سے استدار فاروق ستار کی اکتیس مقدمات میں ایک ماہ کے لیے زمانت منظور سندھ ہائی کوٹ کی امکیم رہنما کو اشتیار لنگیز سکیر اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کے کیس میں ان صداد دہشتگردی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت فاروق ستار کے وکیل فاروق نسیم کہتے ہیں انہیں ایک بار بھی نوٹس نہیں ملا جلد عدالتوں میں پیش ہوں گے وزیراعظم نواز شریف ریاض سے مدینہ منورہ پہنچ گئے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے ملکی سلامتی ترقی اور کشحالی کے لیے دعا وزیراعظم کے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا پاکستان دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ایک سو بیس عرب کا نقصان ہوا افغانستان دہشتگردوں کے خلاف موسر کار روائی کرے امتحانات خاتم ہو گئے نقل خاتم نہ ہوئی کراچی میں انٹرمیڈیئٹ امتحانات کا پہلا منحلہ مکمل آخری پرچے میں بھی نقل جاری رہی عملہ روکنے کے بجائے خود نقل گھراتا رہا گیاری جماعت کے اردو کے پرچے کی قاپیاں امتحانی مراکز کے باہر حل ہوتی رہی کالا سوٹ پہن کر سازش کا حصہ نہیں بنتے خوشید چاہ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے تو میرے عزیز ہمبت نو کرا سکتے تھے حکومت چلنی چاہیے چہرے تبدیل کرنے میں حرج نہیں سندھ لوجستان اور کے پی کے والوں کو بجلی چور کہا جاتا ہے حالانکہ لاہور میں بجلی چوری زیادہ ہے سوشل میڈیا ونگ کے خلاف حکومتی کار روائی پر پی ٹی آئی سراپا احتجاج کراچی پرس کلپ کے سامنے مظاہرہ حصد عمر کہتے ہیں سوشل میڈیا کا گلہ گھونٹنے نہیں دیں گے ایف آئی اے کے کار روائی کو مصطرف کرتے ہیں آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے امریکی صرفی جے ورحیر کی ملاقات امریکی صرفی نے آمی چیف کے 18 مئی کے بیان کی تعریف کی ملاقات میں محفوظ اور پشحال افغانستان کے عظم نتائزہار جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا پاکستان افغانستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا کمر ایجنسی کی وادیہ تیرہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ پانچ افراد جامحق دھماکہ اکاخیل کے علاقے میں ام لشکر کی گاری کے قریب ہوا ادھر فیصلہ بعد میں توبہ روڈ پر سی ٹی دی کی کارروائی دو مبینہ دہشت گرد گرفتار پانچ ڈیٹونیٹرز بال بیرنگ کیل اور بارودی مواد برامر مشال کے قتل کے بعد بند ہونے والی مردان کی یونیورسٹی دوبارہ کھل گئی عبدالولی خان یونیورسٹی میں پہلے روز طلبہ کی تعداد کم کی لیکن طلبہ چالیس روز بعد یونیورسٹی کھلنے پر خوش نظر آئی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ہوسٹل میں سرچ آپریشن کیا گیا اسلحہ برامر شہزیب قتل کے ایک اور مجرم کے جیل کے بجائے اسپتال میں رہنے گن کشاف نواب سراج سالپور کو بیمار ظاہر کر کے جنہ اسپتال کی سپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا پانسی کا مجرم شارو جتوئی سات ماہ سے جنہ اسپتال کی سپیشل وارڈ میں مقیم ہے کراچی میں غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ پھر شروع سنتی علاقوں میں بھی بجلی کے فراہمی متاثر بجلی کے بندش سے مختلف علاقوں میں پانی کا بھی بہران ترجمان کے الیکٹرک نے پانچ سو کیوی کا کھمبا متاثر ہونے کو وجہ قرار دے دیا کہا مرمت میں تین دن لگ سکتے ہیں کون سے علاقے میں کھمبا متاثر ہوا ترجمان جواب نہ دے سکے شاندار کامیابیوں کے بعد فخر پاکستان یونس خان وطن واپس کراچی ائیپورٹ پر بڑی تعداد میں بدہوں نے شاہیان شاہ نے استقبال کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور سابق تیس پوکیٹر کہتے ہیں جو کچھ ہوں پاکستانیوں کی دعاوں کی وجہ سے ہوں این پی رہنما شاہی سید بھی استقبال کے لیے پہنچے پاکستان کی دشمنی میں اندھے بھارتی حکام کا کھیل سے پھر کھلوار پاکستانی کھلانیوں کو پروکبدی لیگ میں شرکت سے روک دیا بھارتی کبریٹین کے کپتان بھی سیاستدانوں کی بولی بولنے لگے انوکمار کا کہنا ہے پاکستانی کھلانیوں کو بھارتی لیگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے امریکی سے ادھر اسرائیل پہنچ گئے پہلی بار کوئی پرواز سعودی عرب سے اسرائیل گئی ٹرم کو یہودیوں کی دیوارے گریہ پر حاضری کہتے ہیں فلسین اور اسرائیل میں ہم چاہتے ہیں ادھر ایران کا امریکہ پر دہشت گردگ کو اسلحہ دینے کا الزام حسن روحانی بولے امریکہ چالیس سال سے ایران کے خلاف اقدامات کر رہا ہے ہمیشہ ناکام ہوا میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو اچھا مستقبیر بہت دیں آنکھوں کے قدر وہی جان سکتے ہیں جو اس نیمت سے محروم ہو فیصل آباد میں ایک گھر ایسا بھی ہے جس میں ایک یا دو نہیں بلکہ پانچ بچے بینائی سے محروم ہیں دنیا کے رنگوں سے نہ آشنا یہ افراد اپنی قسمت کو کوستے ہیں ماباپ کو بھی اپنے بچوں کے مستقبل کی پریشان لیں فٹنس ٹیس میں ناکام ہی کر رہا امر اکمل کو وطن ناپ سے کچھے گئے تھما دیا گیا چیمپینز ٹروفی کے اسکار میں شمولیت کے لیے امر امین اور ہاری سہیل کے ناموں پر غور چیف سیلیکچر انزمام الحق کہتے ہیں امر اکمل آسٹریلیا کے دورے میں بھی فٹ نہیں تھے